بسم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی خینا محمد السلام علیکم وآلہمت اللہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں یہ ہاتون کہتی ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شخکار گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا میں اس سے بہت نراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے بہت پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی میں نے غصے سے سبھلایا اور کہا میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑتے وہ ہاتون کہتی ہیں سال گزر گئے اور میں اس پکار اس پر دعا کو بول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑ گئی ہے میرا بیٹیا اپنے بائیں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑا اور وہ میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی وہ میرے لئے اپنے بائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا اس نے تعلیم حاصل کی گریجویشن کیا ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لئے بیوی تلاش کر رہی تھی اس کے والد کی ایک پرانی امارت تھی اور وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ امارت کی طرف گیا اور مصدور منحدم کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس نہیں کیا تو دیوار اس پر گر گئی میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی کارکن روک گئے اور سب پریشان اور خوف صدا ہو گئے انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبلنس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا تھا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگرداش پر منتقل کیا اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالی نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گڑی وحال کر دی ہو جس میں میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لئے بدعا کی تھی اور مجھے وہ بدعا یاد آگئی اور میں روتی رہی اور روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ ہو شکھو بیٹھی جب حسبتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لئے کہا میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا ان لمحوں میں دل کی دڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی میں نے روتے ہوئے کہا کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گر کے تمام فنپاروں کو توڑ دے بس میں اسے نہ کھو کاش میں گنگی ہو جاتی اور اس کو بدعا نہ دیتی کاش 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 لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا ایک شخص عبداللہ بن المبارک رحم اللہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافر ماننے کی شکایت کرنے آیا ابن مبارک نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے لئے بدعا کی اس نے کہا ہاں اس نے کہا جاؤ تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے ہر ماں اور باپ کے لئے میرا پیغام اپنے بچے کو غصے میں بدعا کرنے میں جلدی نہ کریں شیطان مردوں سے اللہ کی بنا مانگیں اپنے زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ اپنے بچوں کے لئے کامیابی اور رہنمائی کے لئے دعا کریں ان کو بدعا نہ دیں اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لئے بدعا کرنے سے ان میں فساد، زد اور نافرمانی ہی بڑھ جاتی ہے اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے لئے بدعا کرنے میں جلدی کی اپنے بچے کو بدعا نہ دیں بلکہ اللہ سے ان کی صلاح اور رہنمائی کے لئے دعا کریں اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو ہوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لئے یہ دعا مانگیں اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں ہوش رکھ جیسا کہ تُو نے انہیں دنیا میں ہوش رکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ